بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلک نیڈ پر آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کلک نیڈ لے کے آجے آپ کے لئے چار مرلا دس گھز کا بیوٹیفل ہاؤس انتہائی بہترین لوکیشن پر جہاں تک اس کی لوکیشن کی بات کریں تو لوکیشن اس کی نقشبن کالونی کی بیک سائٹ فیسٹ آن کے بالکل سامنے مین روڈ کے قریب یہ آپ گلی کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں گلی میں ٹف ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور گلی کا سائز بھی ہوگا 18 سے 20 فیٹ یہ جی گھر کا فرنٹ ایلیویشن چلیں آپ کی گھر کا اندر سے وزیٹ کرواتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مینچے ریم بنایا گیا تاکہ آپ کو گاڑی اندر لانے میں کوئی مشکل نہ ہو جیسے آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو کار پورچ مل جاتا ہے اس گھر کا کار پورچ کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فلور کے اوپر ٹائلز کا استعمال کیا گیا اور کار پورچ میں آپ کو سٹیرز مل جاتی ہیں فرسٹ فلور کے لیے جو کے بعد نیا فرسٹ فلور کو کنسٹیکٹ کرنے کے بعد اس کو رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں یہ بلکل سیپرٹ ہو جائے گا فرسٹ فلور جو ہے مزید آکے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے چینل کلک نکھو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بازہ نہیں پہنچ سکے شکریہ اور کار پورچ میں آپ کو وینڈو مل جاتی ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر جو ڈرائنگ روم کی وینڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے اس کے ساتھ آپ کو پاورڈر روم مل جاتے ہیں اور دو دور ملتے ہیں آپ کو کار پورچ میں ایک رائٹ سائیڈ کے اوپر جو آپ دور دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ڈرائنگ روم کا ڈور ہے اور سامنے جو ہے گھر کی مین انٹرنس ہے چلے آپ کو پاورڈر روم کا وزٹ کرواتے ہیں دوارک اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز کے استعمال کیا گیا ہے بہت نیٹ کلین بنایا گیا ہے اس گھر کو تو کار پورچ میں رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو جو ہے اس کا ڈرائنگ روم کا ڈور مل جاتے ہیں چلے آپ کو ڈرائنگ روم کا وزٹ کرواتے ہیں یہ جی ڈرائنگ روم اس گھر کا آپ دیکھ سکتے ہیں چار ملے دس گھر کا یہ گھر ہے اور جہاں تک اس کی ڈیمانڈ کی بات کرو تو ڈیمانڈ بھی اس کی بہت مناسب ہے مزید انفرمیشن کے لیے تفصیلات کے لیے آپ کو جو نمبر ہے ڈسکرپشن میں اور آپ کے سامنے سکرین پر مجود ہوگا آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی کسی ان کے انفرمیشن کے لیے یہ ڈرائنگ روم کا سیلنگ کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائنگ روم میں ہی آپ کو وینڈو مل جاتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے 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 وینڈو بنائی گئی ہے جو باہر گیراج میں اوپن ہوتی ہے اور گیٹ کے اوپر بھی جو ہے آپ کو گریل ملتی ہے کافی بڑے سائز کی جو کہ آپ کے وینٹیلیشن کے نظام کو مزید بہتر کرنے میں بہت کارامد ہے جیسے آپ ڈرائنگ روم سے باہر نکلتے ہیں تو رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو اس گھر کا مینڈ ڈور مل جاتے ہیں چلی آپ کو گھر کے اندر لے کے جاتے ہیں جیسے آپ مینڈ ڈور سینٹر ہوتا تھا آپ کو ٹی وی لاؤنچ مل جاتے ہیں اس گھر کا یہ جس گھر کا ٹی وی لاؤنچ آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر ٹائلز کے استعمال کیا گیا ہے کلر سکیم آپ دیکھ سکتے ہیں چھتوں کے ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لاؤنچ کے ساتھ ہی آپ کو سامنے جو ہے دو بیڈ روم مل جاتے ہیں اس گھر کے وہ دونوں بیڈ روم آپ کو اٹیج بات ملتے ہیں چلے آپ کو بیڈ روم کا وزٹ کرواتے ہیں یہ جی فرس بیڈ روم براون فلور کا یہ آپ کو اٹیج بات ملتے ہیں اگین فلور کے اوپر ٹائلز کے استعمال کیا گیا ہے سیلنگ کے ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں چلے آپ کو اس کا واش روم دکھاتے ہیں فرس بیڈ روم کا یہ بیڈ روم کا واش روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیواروں کے اوپر جو ہے ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اگزاست کے لیے سپیس بھی ہے آپ کے پاس اور اس میں آپ کا کموٹ کی سوگلت ملتی ہے اور اسی بیڈ روم میں رائٹ شایٹ کے اوپر آپ کو ڈور ملتا ہے جو باہر لانٹری ایریا میں اوپر ہوتا ہے یہ ہے جو لانٹری ایریا اس گھر کا اوپنٹ سکائے ایریا اوپر سریعے کے ساتھ جال بنایا گیا ہے جیسے آپ اس بیڈ روم سے باہر نکلتے ہیں ٹی وی لانچ میں آتے ہیں تو رائٹ شایٹ کے اوپر آپ کو دوسرا بیڈ روم مل جاتا ہے اس گھر کا پہلے والے بیڈ روم میں آپ کو ڈور مل جاتا ہے لانٹری ایریا کا اس بیڈ روم میں آپ کو جو ہے بہت بڑے سائز کی ونڈو مل جاتا ہے جو لانٹری ایریا میں اوپن ہوتا ہے ونڈلیشن کے لئے اور یہ آپ کو جو ہے بیڈ روم یہ بھی اٹیچ بات ملتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیوٹ سائیڈ کے اوپر وارڈ راو بنایا گیا ہے بڑے سائز کا بہت نیت کلین کام کیا گیا اچھی شیٹس کے ساتھ یہ وارڈ روم میں جی سیکنڈ بیڈ روم کا آپ دیکھ سکتے ہیں دیواروں کو بہت ٹائلز کا استعمال کیا گیا تو جیسی آپ اس بیڈ روم سے بائی نکلتے ہیں تو آپ کو رائٹ سائیڈ کے اوپر اس کا جو ہے کچن مل جاتا ہے ڈرون فروڈ تھا کچن کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے خاصے بڑے سائز میں کچن بنایا گیا کبٹس وغیرہ بنی ہی ہیں اس میں اور کچن میں آپ کو جو ہے وینڈو مل جاتی ہے وینٹیلیشن کے لئے جو باہی گراج میں اوپن ہوتی ہے کچن کا جو ہے وینٹیلیشن کا نظام بہت بہتر ہوتا ہے ابھی فیلال اس گھر کو سنگل سٹوری بنایا گیا لینے کے بعد آپ اس گھر کو ڈبل سٹوری کر سکتے ہیں اور فرسٹ پلور کو جو ہے رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں مزید کسی بھی قسم کی انفرمیشن کے لئے آپ کے سامنے سکرین کے اوپر نمبر موجود ہوگا آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہے جسٹیل جو آپ کو فرسٹ فلور پر لے کے جاتے ہیں چلیل آپ کو فرسٹ فلور پر لے کے جاتے ہیں فرسٹ فلور کے اوپر ابھی کسی قسم کی بھی کنسٹریکشن نے ہوئی اچھت کے اوپر مہمٹی بنائی گئی ہے ان فیوچر آپ کنسٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو اپنے یوز کے لئے رکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ چار مطلب دس گز کا یہ گھر ہے اور انتہائی مناسب قیمت میں یہ آپ کو بائیٹ سے گلی کا ویو دکھاتے ہیں بجلی سیوریج کی سہولت موجود ہے امید کرتے ہیں آپ کو آج کے ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اپنے چینل کلکنیٹ کو سبسکرائب کرنا اور بیل ایکن بٹن کو پریس کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی ایمان اللہ ملتے ہیں